اگر آپ کو اچانک سے پتا چلے کہ آپ کے وہ پڑوسی جو آپ کو روز نظر آتے تھے ابھی کل ہی ان کے بچے ہستے کھلتے کھل کھلاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیئے تھے وہ تو زندہ ہے ہی نہیں کیونکہ چھے مہنے پہلے مرتی ہو چکی ہے تو کیا آپ لوگوں کو ایسی بادوں پر وشواس ہو پائے گا نہیں نا تو نمشکار دوستو بلڈی صد کے آج کے اس حیران کرتے ہیں بہت زیادہ خوفناک سینوں کے اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے ایک ایسی گھٹنا کی کہانی لے کر آگے ہوں جس سننے کے بعد آپ کو میرا پہلا کہا ہوا سینٹنس ماننا ہی پڑے گا کیونکہ ایک ایسی سچائی ہے جس میں پولیس بھی انوال ہوئی اور شاید سی بی آئی بھی لیکن یہ خیص ان سے بھی سوز نہیں ہو پایا یہ اتنی زیادہ خطرناک خوفناک گھٹنا ہے کہ اس گھٹنا کی وجہ سے ایک پرٹیکلر گھر پورے ایشیا کا ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے سب سے زیادہ ہانٹڈ گھروں میں سے ایک میں شمار ہو گیا دراصل یہ کہانی ہے خندن باک کی ہیدر آباد کا ایک علاقہ خندن باک کا علاقہ بڑا ہی رئیس علاقہ مانا جاتا تھا یہاں پر بہت پیسے والے لوگ رہا کرتے تھے اسی علاقے میں ایک اچھا خاصا گھر تھا ویل سیٹل پریوار یہاں پر رہتا تھا اس پریوار میں چار لوگ تھے پتی پتنی اور ان کی دو بچیاں اکثر پتی پتنی کے بیچ میں تناب رہتا تھا تناب رہنے کے باوجود بھی اس پریوار میں سب کچھ اچھا تھا پھر ایک دن کی بات ہے اچانک سے پتی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے پڑوسی دیکھتے تھے کہ کس طرح سے ان لوگ کا ریگلرلی ہاسپیٹل میں آنا جانا چلتا رہتا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک دن اس پریوار کے جو مکھیا تھے مطلب جو پتی تھے ان کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس پریوار میں کیول بچتی ہے وہ عورت اور ان کی دو بچیاں جب سے ان کے پتی کی مرتی ہوئی تھی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی وہ پڑوسیوں سے باتچیت کرنا بھی پوری طریقے سے بند کرتی تھی بچوں کو بھی گھر کے پرمائیسز سے زیادہ آگے نہیں جانے دیتی تھی کئی بار کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ان کے بچے کھیلنے کودنے کے لئے تھوڑے باہر تک آتے تھے لیکن ترنت ہی انہیں آنکھ دکھا کر ڈر آ کر اندر بلالیا جاتا تھا یہ ساری ایکٹیوٹیز پڑوسی نوٹس کرتے تھے پڑوسی یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت کتنی زیادہ فرینڈلی ہوا کرتی تھی لیکن پتی جب سے مرا ہے تو کتنی زیادہ پوری دنیا سے ٹوٹ گئی ہے الگ سی ہو گئی ہے لیکن کوئی نہیں سب اپنے اپنے چیزوں میں ویست تھے اب انہی چیزوں میں انہی لوگوں میں ایک وقتی ایسا بھی تھا جو اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن اکثر اس علاقے میں غزہ کرتا تھا لوگ کے گھروں میں نظر رکھا کرتا تھا وہ کافی دنوں سے اس گھر میں نظر رکھ رہا تھا وہ نوٹس کر رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے صرف ایک عورت ہے اور اس کی دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں دراصل جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا سٹارٹنگ میں کہ یہ ایک رئیس علاقہ ہوا کرتا تھا یہاں پہ بہت پیسے والی لوگ تھے یہاں پہ لوگ کے بہت بڑے بڑے گھر تھے تو چور نے کیا سمجھا پتا ہے کہ اگر میں اس گھر میں چوری کرنے کے لئے گھستا ہوں تو مجھے دھیر سارے پیسے بھی ملیں گے دھیر سارے سمان کی بھی چوری کر پاؤں گا اور مجھے کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچا پائے گا کیونکہ جو عورت دکھائے دیتی ہے خمزور سی دبلی پتلی اور دو چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ دونوں میرا کچھ نہیں کر پائے گی وہ بہت دن سے نوٹس کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے بجے جاگتے ہیں کتنے بجے ان کی گھر کی لائٹ آن ہوتی ہے کتنے بجے آف ہوتی ہے وہ لوگ کب اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے ہوئے دکھائے دیتے ہیں تو کب وہ آنگن میں آتے ہیں وہ ساری چیزیں نوٹس کر رہا تھا پھر ایک رات کی بات ہے وہ چور موقع پا کر دو ہزار دو کے ایک مہینے کے ایک دن کی بات ہے وہ چور موقع پا کر اس گھر میں گھوز جاتا ہے گراؤن فلور میں سب سے پہلے جاتا ہے لیکن گراؤن فلور میں اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے کوئی بھی کام کی چیز نہیں ملتی ہے تو صرف اور صرف ایک عجیب و گریب طرح کی درگند وہ درگند سہن نہیں کر پا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا جلدی جلدی چوری کروں نکلوں یہاں سے وہ دبے پاؤں گراؤن فلور سے فرس فلور میں پہنچ جاتا ہے فرس فلور میں بھی بہت کچھ ڈھوڑنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ ملتا نہیں ہے ملتی ہے تو اور بھی زیادہ درگند اس نے بولے یہ سمیل آ کس چیز کی رہی یار ایک بار دیکھتا تو ہوں مطلب کہاں سے آ رہی ہے یہ سمیل ایسی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ یار پانچ چھ دن سے کوئی جانور یہاں پر مرا پڑا ہے انہیں سوچا کہ پریوار میں زیادہ لوگ رہتے نہیں ہیں مٹن مٹن آیا ہوگا رکھا رکھا سڑ گیا ہوگا اس کو معلوم تھا کہ پریوار کے لوگ ابھی بھی گھر کے اندر کیونکہ اوویسلی وہ پچھلے کافی دنوں سے اس گھر کے اوپر نظر رکھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ اس گھر سے ابھی کوئی بھی بہار نہیں نکلا ہے وہ اس درگند کو ڈھونڈتے ہوئے اس گھر کے بیڈروم میں پہنچ جا جو کی فرس فیور میں تھا بیڈروم کا دروازہ جیسے اس نے چوری سے کھولا یہ سوچ کر کہ وہ لوگ تو سو رہے ہوں گے کیا پایا کہ وہ لوگ سو نہیں رہے بلکہ بستر کے اوپر اس نے دیکھا کہ تین بوڈیز بلکل پڑی ہوئی ہے مرد توستہ میں وہی سے یہ خطرناک والی درگند آ رہی تھی یہ درگند اتنی زیادہ عجیب و گریب تھی کہ وہ سہن نہیں کر پائے اور وہیں پہ اس سے وہ میٹنگ ہو گئی اب دوہزار دو کی بات ہے وہ زمانے میں چور ایسا تھا نا بھائی کہ اس کے پاس موبائل تھا اس نے ترنت ہی اپنا موبائل نکالا اور پولیس کو فون کر کے بلالیا اور پولیس جیسے ہی آئے تو ان کے پیر پکڑ لیا کہ سر میں نے کوئی خون وہ نہیں کیا میں ایک معمولی سا چور ہوں میں چوری کرنے گھوسا تھا اس گھر کے اندر ہو جائے گا پولیس والوں نے بولے ٹھیک ہے پولیس والے بھی سمجھے چندی چوری سمجھ میں آ رہا ہے اس سے یہتنا بڑا خانڈ ہو نہیں سکتا اور پولیس والے سمجھ گئے کہ یہ جو باڈیز ہے یہ ایک دم exactly ترنت کی نہیں ہے یہی پانچھے دن پرانی ہے پولیس کے جو مین آفیسر یہاں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے بولے اپنے لوگوں کو اپنی ٹیم کو کہ جلو اس گھر کی تحقیقات کرو تلاشی لو کچھ سمجھ میں آ جائے کہ ان لوگ کی مرتیوں کیسے ہوئی ایک عورت اور دو بچیا مری پڑی پچھلے پانچھے دنوں سے ڈھونڈو بھلا کچھ ملتا ہے کچھ سراغ سمجھ میں آتا ہے سارے لوگ جتنے بھی ٹیم کے لوگ تھے سب تلاشی میں لگ گئے کہ کچھ ملتا ہے ملا لیکن کوئی سراغ نہیں بلکہ دماغ کو ہلا دینے والا کچھ ایسا ملا جسے دیکھ کر وہ سب ہی لوگ کھاپنے لگے اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ کلیر کلیر جا کے اس چیز کو ٹچ کر لیں ایک کمرے میں بڑا سا تو گھر تھا اس کے ایک کمرے میں انہیں بلیک میجک سے جڑی ہوئی چیزیں بہت ہی دراونی سی اکلٹ چیزیں اس کمرے میں خطرناک خطرناک چن بھی بنے ہوئے تھے بہت ہی زیادہ خریبی ماحول تھا اس کمرے کا اور اس کمرے سے اور بھی خطرناک درگند آ رہی تھی ارے بھائی جتنی درگند ان تین بوڈیز سے آ رہی تھی اس سے بھی کئی گناہ زیادہ گندی سمیل اس کمرے سے آ رہی تھی جس کمرے سے یہ بلیک میجک یہ اکلٹ چیزیں ملی تھی اس سب لوگ گھبرا گئے لیکن پھر بھی بھائی پولیس ہیں کیا کر سکتے ہیں کام تو کرنا ہی پڑے گا ساری چیزوں کو اکھٹا کیا گیا سینئر آفیسر نے بولے ارے ارے چلو 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 پوز مارٹم کے لئے بوڈی کو بھیجو بوڈی گئی پوز مارٹم ہونے کے لئے تو پوز مارٹم میں کیا پتہ چلا آپ لوگ کو وشواس نہیں ہو پائے گا پولیس والوں کو بھی وشواس نہیں ہو پائے پوز مارٹم میں یہ بات سامنے آئی کہ جو تینوں بوڈیز ہیں نا یہ پانچ چھے دن سے یہاں پر ایسی نہیں پڑی ہوئی ہے بلکہ ان کو مرے ہوئے چھے مہینے ہو چکے یہ بات سنگر پولیس والوں کے مطلب پہروں تلے زمین نکل گئی شاک رہ گئے کیا یہ بوڈیز کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ چھے مہینے پرانی ہے بلکہ پانچ چھے دن پرانی ہی سمجھ میں آ رہی تھی اب پولیس والوں نے سوچے کہ چلو ٹھیک ہے ہم سے ہی کچھ سمجھنے میں گڑ بڑی ہوئی ہوگی لیکن ہی نیبرز کیا کر رہے ہیں چھے مہینے سے ان لوگ کو اسمیل بھی نہیں آئے پوش علاقہ ہے رئیس لوگ ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ دنوں رات نوکری کے لئے بھاگتے پھرتے ہیں بزنس والے لوگ ہیں گھر پہ ہی رہتے ہوں گے زیادہ تر ان لوگ کو اسمیل کیوں نہیں آئے اس گھر سے وہ بولے کہ ٹھیک ہے پتہ کرتے ہیں پہنچ گئے کندنباک کیوں اس علاقے میں اور سبھی جو بھی آس پاس میں رہنے والے لوگ تھے ان لوگ کو لائن سے گڑے کیے ان سے پوشتا شروع کیے کہ کیوں بھائی کیا ہے اس گھر کی کہانی ذرا بتائیے آپ کو کوئی اسمیل اسمیل کیوں نہیں آئے تو سبھی لوگوں نے ایک ہی جواب دیا اور جواب یہ تھا کہ سرم کیسے کچھ سمجھ پاتے کل کی ہی تو بات ہے یہ لوگ ہمیں دکھائے دیئے تھے انفیکٹ کل کیا روز دکھائے دیتے تھے صرف چلتے پھرتے ہی نہیں بلکہ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے بھی دکھائے دیتے تھے پولیس والوں نے بولے ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا کلیر بتائیے آپ لوگ کیا بتا رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی چھے مہینے پہلے یہ لوگ مر چکے ہیں پڑوسی نے بتا ہے سر ہم وہی کہہ رہے ہیں ہماری نظروں میں نہیں مرے ہوئے تھے ایکشوال سین یہ تھا کہ روز شام کے سمیں ان کے گھر کی لائٹ بھی جلتی تھی لیکن وہ لائٹ نورمل نہیں ہوتی تھی بلکہ رنگ برنگ کی تھوڑی مستیریوس سی لائٹ ہوا کر دیتی ہم سوچتے تھے کہ بیچاری عورت ہے پتی کی مردیوں کے بعد تھوڑا اپنا دماغی سنتولن کھو دیئے اس لئے یہ رنگ برنگ کی لائٹ جلا کر شام کو بیٹھتی ہے ہم انگنور کر دیتے میکزیمم ٹائم مطلب لگ بھگ دیلی ہی ہمیں دوپہر کے سمیں ان کے گھر کی جو بالکنی ہے نا فرس فلور والی اس میں خون کی بوٹل جو بلڈ والی بوٹل ہوتی آپ ہسپیٹل جاتے تو بلڈ چڑتا ہے وہ والی بوٹل لٹکی ہوئی دیکھتی تھی اور ایک دو نہیں بلکہ پچیس تیز بوٹل لٹکی ہوئی دیکھتی تھی ہم لوگ تو دیکھ کے باتیں بھی کرتے تھے کہ بتاؤ اس کو ہو کیا گیا ہے یہ پکا پتی کے گم میں ہی ایسا ہوئی ہے کہ پتی کو یہ ہسپیٹل میں بچا نہیں پائی تو ایسی ہسپیٹل کی بوٹلیں خون کی بوٹلیں ہاں پر لٹکاتی ہے وہ ہم سے پوری طرح سے کڑ گئی تھی ہم سے باتچیت نہیں کرتی تھی لیکن جب بھی رات کے آٹھ بجے کے بعد کا سمیہ ہوتا تھا وہ اپنے گھر کی بالکنی میں کینڈل لے کے چلتی رہتی تھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے دوسرے کنارے سے دوسرے کنارے بس یہی کرتی رہتی تھی ان کے بچے بھی کئی بار دوڑتے ہوئے کھل کھلاتے ہوئے ان کے گھر کے آنگن میں آتے تھے لیکن وہ بالکنی میں بس گھور گھور کے بچوں کو دیکھتی ہی تھی تو بچے گھبراکھر اوپر چلے جایا کرتے تھے اتنا ہی نہیں روز رات میں دس ساڑے دس بجے وہ اپنے کار میں بیٹھتی تھی کار میں کچھ بلیک پولیتھن میں ڈالتی تھی پھر کار چلا کر وہ ڈسٹ بین کے پاس تک آتی تھی اور ڈسٹ بین میں اس چیز کو ڈمپ کر کے واپس چلی جاتی تھی حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ اس گھر سے جو ڈسٹ بین تھا مطلب جو گاربیچ کا وہ جو بنا ہوا رہتا ہے وہ جو تھا جہاں پر وہ ڈمپ کرتی تھی وہ سو میٹر کی دوری پر بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کار سے ہی وہاں سے وہاں تک جاتی تھی ہمیں تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ عورت اب نورمل نہیں رہی ہے اس لئے ہم نے کبھی ہمت بھی نہیں کیے کہ اس میں جا کے دیکھے کہ وہ کیا فیک رہی ہے کیا نہیں اب بھئی کیا ہی فیک سکتی تھی گھر کے سارے لوگ تو وہیں پر تھے کار میں بیٹھ کے وہاں تک آتے ہی تھے تو مطلب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کسی کو ماروار کے بھیگ رہی ہوگی کیونکہ پتی کی تو ہم نے خود انترم سنسکار دیکھے تھے پولیس والے بھوچک کے رہ گئے کہ لوگ کیا بتا رہے ہیں پولیس والوں نے سبھی لوگوں سے یہ سوال کیے اکیلے اکیلے میں کہ بتائیے آپ کو آخری بار کب دکھائے دیئے تھے تو سبھی لوگوں نے بولے کہ آخری بار تو وہ ہمیں کل ہی دکھائے دیئے تھے ارے کل رات میں ہی تو ساڑھے دس بجے کے آس پاس وہ کچرہ ڈم کرنے کیلئے آئے ہوئی تھی پولیس والوں کا دماغ خراب ہو گیا کیونکہ پولیس والے تو چور کو پکڑ کے ہی کل دس ساڑھے دس بجے لے کے گئے تھے وہ ساری بلیک میجک سے جڑی ہوئی چیزیں کل دس ساڑھے دس بجے ہی کھٹی کر کے وہ یہاں سے نکلے تھے حالکہ پڑوسیوں کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ اس میں چور گوسا ہے پولیس آئیے ایسا ایسا ہوئے کیونکہ سب اپنے اپنے کام میں ویستے سب اپنے اپنے گھر کے اندر تھے اب کوئی آیا رہا ہوگا باہر تو اس نے وہ ہی ہوتے ہوئے دیکھا جو وہ ریگلرلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اب بھئی ایک انسان جھوٹ بولے گا دوسرا انسان جھوٹ بولے گا پورا کا پورا محلہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا اب اس محلے کی تحقیقات میں ایک اور آدمی سامنے آیا وہ آدمی کی باتوں سے پولیس والے اور بھی زیادہ شوق ہو گئے اس آدمی نے یہ بتایا کہ سر ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے مشکل سے ایک ہفتے پہلے کی میں خندنباہ کے علاقے میں میرا گھر تھوڑا اینڈ میں پڑھتا ہے ملا کے میں انٹر کیا ہی ہوں تو مجھے عجیب سی فیلنگ آئی تھی میں جب اس گھر کے سامنے پہنچا تو میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ اچانک سے بند ہو گئی میرا دوست گاڑی ڈرائیف کر رہا تھا اچانک سے اس کی گاڑی کا سنتلن کھو دیا اور اس نے سائیڈ میں پلر میں گاڑی تھوک دیا میں نے اس سے پوچھا ہی کیا ہو گیا بھائی ہیڈ لائٹ اگر بند ہو گئی تو اتنا زبا کیا کب آ گیا تو میرے دوست نے بتایا کہ اس نے سامنے ایک بلیک شیڈو کو دیکھا جو کی پوری طرح سے انسانی آخریتی تھی کسی کا شریر نہیں بلکہ اس نے ایک سایا دیکھا تھا اس وجہ سے وہ گھبرا گیا تھا اس نے اپنے گاڑی کا سنتلن کھو دیا تھا اور سر یہ کیول ایک بار نہیں ہوا بلکہ کئی بار میں اس گھر کے سامنے سے آتا جاتا تھا تو مجھے بہت زیادہ چیخنے چلانے اور رونے کی آواز سنائی دیتی تھی اور دن میں نہیں یہ کیول رات میں ہوتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں آپسی جگڑا ہوتے رہا تھا کسی کا لیکن مجھے پتا چلا کہ اس گھر میں تو کیول ایک عورت اور دو چھوٹی بچیاں رہتی ہیں تو پھر کس کا آپسی جگڑا ہوتا رہا ہوگا کہ یہ لوگ چیختے چلاتے ایسا روتے تھے نئی سمجھ میں آتا سر لوگ بولتے تھے کہ عورت پاگل ہے لیکن سج بتاؤں تو مجھے شروع سے ہی ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی پاگل واگل نہیں ہے بلکہ شیطانی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے دیکھیں سر آپ اس چیز پہ بھی نظریہ تھوڑا اپنا ڈالیے آپ لوگ کو کچھ الگ سمجھ میں آئے گا پھر پولیس والے سوچ میں پڑ گئے یہ آدمی تو بلکل صحیح کہہ رہے کیونکہ پولیس والوں نے یہ بات سب کے سامنے نہیں آنے دیئے تھے کہ ان کے گھر میں بلک میجک سے جڑی ہوئی چیزیں بھی لیتی پھر کیا ہوا لوگ تحقیقات میں جڑے تحقیقات بہت دنوں تک چلی لیکن کچھ بھی سمجھ میں ہی نہیں آیا پھر اس میں سی بی آئی بھی انوال ہوئی اور سی بی آئی نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے جبکہ سی بی آئی اتنے بڑے بڑے کیس سلجھا لیتی ہے پوری دنیا کے جو کوئی نہیں سلجھا پاتا وہ سی بی آئی ایسے سولف کر دیتی ہے لیکن یہ والے کیس کے سامنے سب ہار مان گئے اور آج لگ بگ اس گھٹنا کو 21 سال ہو چکے ہیں 21 سال میں اس گھر سے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں سننے کو آئی لوگ روز بولتے کہ اس گھر سے شام کے سامنے چیخنے چھلانے کے آواز سنائی دیتی ہے لوگ روز بولتے کہ ابھی بھی وہ عورت اپنے گھر کی بالکنی میں کینڈل پکڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے پہلی جگہ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ابھی بھی بچوں کے کھیلنے کی آواز اس گھر سے سنائی دیتی ہے تو کئی بار کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ ابھی بھی وہ عورت کار میں تو نہیں ابھی بھی وہ عورت بلکل ننگے پہر بلیک پولیتھن میں کچھ لے کے آتی ہے اور ڈسٹ بھی ان میں اس کو ڈمپ کر کے واپس اپنے گھر کو لوٹ جاتی ہے پچھلے اکیس سالوں میں بہت ہی ریئر لوگ ہیں جو ہمت جھٹا پائے ہیں کہ اس گھر میں جا کے تو دیکھیں کیا ہے کیا نہیں لیکن جو بھی گیا ہے وہ صحیح سلامت لوٹ کر نہیں آ پائے کسی نے اپنا دماغی سنتولن کھو دیا تو کسی نے اپنی آتما ہی کھو دیا خیر کندنباغ کا قصہ ایک ایسا قصہ ہے جو کہ اس دنیا کے سب سے زیادہ میسٹیریس قصہ میں سے ایک ہے انسولڈ میسٹریز میں اگر نام آئے گا تو شاید کندنباغ کا نام ہی سب سے اوپر ہوگا آپ کی کیا رائے ہے کندنباغ کے اوپر کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک بار رات کے سمیں یہاں پر خالی گھوم کے پاہر واپس آ جائے ہر پائیں گے کبھی ایسا میں کسی کو کرنے نہیں کہہ رہا ہوں خالی پوچھ رہا ہوں اپنی رائے کمینٹس ایکشن میں ضرور بتائیے اب تک اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بہلا اگر آکے آل کے اوپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کہ حیران کر درہے ہیں والے کاؤپناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتا رہا ہوں انسکرام کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹلی وہاں پر پہنچ جانا اور اسی طرح کی کوئی بھی کہانی ٹاپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لیک بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو کل آپ لوگ کے حساب سے ہی بن رہا ہو اگر گیمنگ دیکھنے کا کھیلنے کا شوق ہے تو بلڈی ستھے گیمنگ میرے گیمنگ چینل کا نام ہے اس کی لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دے رہا ہوں وہاں پہ بھی بہت پیار دینا جتنا یہاں پہ دے رہے ہو سچ میں کیونکہ وہاں پہ بھی الگی طرح مونرنجن بلے گا باگی آپ کو یہی انداز پسندے تو کیا برک پڑتا ہے میں تو کل آپ لوگ کے سامنے واپس سے بلکل ایسے ہی ظاہر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شب ہو